اور جناب ہمارے شو کا وہ سیگمنٹ جو اب سب سے زیادہ پاپورر ہو گیا ہے جس کا اب انتظار کرتے ہیں نہ صرف ٹی وی پر بلکہ ڈیجٹل پہ بھی اور ڈین سپورٹ پہ بھی ضرور آپ کمنٹس کریں اور تنویر اور میرے ہینڈلز پہ بھی آپ کو یہ پیڈکشن نظر آدھی گی جناب کل کے بعد کیا آپ کچھ انڈر پریشر فیلڈ دو نہیں کر رہے اس پیڈکشن کے لیے کرا آج پشاور ورسس کوئٹا دیکھیں یہ جو پریڈکشن ہے نا آپ کی یہ آپ نے اپنی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ کروا دی میرے خلاف خوش بہت ہو رہے وقت پہ شاٹ مارنا کل ٹاوس کی میرے چھے مار دیا آج پتہ چل جائے گا آج پتہ یہ جائے گا اگر آج بھی آپ جیت کے تو پھر کیا کریں گے پھر میں آپ کے لیے دو پھول لے گیا اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سوچیں کچھ کھانا لے گیا آجا یہ پھول بھول کیا کروں گا چلے آپ کے لیے کوئی کیک اب پریڈکشن بتائیں آپ کے سامنے موجود ہے میں پشاور کے ساتھ جاؤ گا یہ دیکھیں یہ پھول جو لے کر آئے ہیں پھول کے ساتھ میں نے کانٹے تو دیکھے تھے پھنی کیل ویل لگا کے لیے ہیں چلے میں اس کو رکھ لوں گا سمبال کیونکہ یہ کراچی کی چیت کا ہے دیکھیں بات یہ کانٹے شاید ٹوٹ دیا کیل پھر بھی اس کو میں جا کے نا کہیں دیوار پہ پھول کو لگا دیتا ہوں یہ پکی نشانی آپ کو دیے اور ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ کو پھول دی ہے میری طرف سے لوگوں کے وہ پتر ہی جاتے ہیں ہاں دیکھیں مجھے کیل کیل کے ساتھ پھول لے رہے ہیں وہ بھی ٹیک کر لیں بلکہ ان کے گفٹ چوائز دے گیا آپ پتر ہی ابھی پھول دی ہے بعد میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ یہ مجھے پتہ نہیں ہے اللہ خیر کرے جو ہی ظلمی ہے ورسس کوئٹا اور میں نے بتایا آپ کو کہ بڑے ٹف میچز ہوتے ہیں دونوں ٹیموں کو بھی ایک دوسرے سے بڑی رسپیکٹ ہے اور بڑی میوچر رسپیکٹ سے میچ کلتے ہیں بلکہ میں نے تو پشاور بولا اور میں مقابلہ آج کیا لوگ دیکھیں گے پھر افتخار کا اور اس کا پہلے میچ پریڈکشن اس کے بعد میچ پریڈکشن کرتا ہوتی میں پشاور پشاور کر رہے ہیں اور کیا آپ نے مجھے پھسا دیا کیوں آپ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں دون میڈیا پارٹنر ہماری ٹیم بھی پشاور زلنے ہیں نہیں پشاور بولنے پڑے گا پھر آپ کو پشاور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھر غلط ہے آپ پھر غلط پشاور بولنے میں آج آپ کی طرح سمارٹ کھیر رہا ہوں کیا میں ٹاوس پہ جا رہا ہوں ٹاوس یا مجھے لگا ہے جو ٹیم آر رنچیس کرے گی وہ میچ جیتے گی ٹاوس سمپل جو ٹیم جیتے گی وہ فلڈلی کرے گی میں پھر پشاور کے ساتھ جاؤں گا ہن میٹ ٹیم پشاور تو میں ہر میٹھ میں ان کے ساتھ ہوں پروڈیوسر صاحب ذرا نوٹ کر لے ان کو آپ نے بھی پشاور کیا ہے انہوں نے پشاور بولا ہے آپ نے بھی پشاور بولا ہے میں نے بھی پشاور بولا ہے پشاور بولا ہے تو کوئٹا پھر آج فینس بھائی آپ لوگ بتاتے ہیں سیدھا بول دینا مجبوری میں پشاور بولا ہے مجبوری نہیں بھائی میں تم کو سپورٹ کرتا ہوں ہمیشہ سے تو میں ان کو ہر حال میں سپورٹ کروں جیسے اماد مسیم نے کہا ہے جب تک ہم آؤٹ نہیں ہوں گے اچھا ایک کام کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں آپ نے بھی پشاور بولا میں نے بھی پشاور بولا ٹھیک ہے اب کیا کریں ہار گئے تو دونوں ایک دوسری شکل دیکھیں گے کل ٹھیک ہے اب دونوں نے ایک جیسی ٹیم بولی پلیئر بانٹ لنے چلے میرا بابر آزم اور سیم آئیو بولو رہ کے گئے پیشے مجھے نصیم شاہ سے بڑی اسپیکٹیشن نہیں پشاور کی طرف سے نہیں نہیں میں اوورال میٹ پڑیشن کی بات کروں شاید نصیم دیکھیں ہم کہہ تو رہے ہیں بڑھ کوئٹا بھی جیس ستا ہے نا تو میرے خیال میں نصیم شاہ گوئن ٹو بی ریال تھریٹ اور افتخار احمد جو ان کی فارم ہیں پاکستانی بولت مجیب آپ دیکھیں مجیب نیا بول کرتے ہیں افتخار بعد میں آتے ہیں وہاب ورسز افتخار دیفنیلی گوئن ٹو بی ویری ایپک چونکہ ابھی لاس میس میں کیا ہوا ہم پوری دنیا کو پتا ہے اس بارے میں بٹ آپ اگر وہاب ریاض ہیں پیسے ہوتا آپ تنبیر احمد ہیں آپ کیا سوچ رہوں گے آج کہ میں جب افتخار کے سامنے جاؤں گا غصہ بھی ہت آیا ہوگا بطلا بطلا بھی لینا ہے بولڈ ورڈ تو ماننے ہی چاہیں گے کہ بس میں بھٹا بجا دوں دیکھیں پاس سنے جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے بھی کہ افتخار کو اب کس قسم کی بولنگ کرنی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنی پڑھے کہ ان کو بولنگ جیس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے پیس کے ساتھ کوئی افتخار کو بولنگ کر رہا ہے افتخار کے لیے ہٹ مارنا آسان نہیں ہے کیونکہ ابھی عمر کے صاحب سے دیکھیں وہ ابھی چھوٹے بہت لگتے ہیں علاقے ہیں نہیں عمر کے صاحب سے بہت چھوٹے لگتے لیکن جب وہ پیسر کو کھیلتے تو اس سے آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ان فارم آف اس لائف میرے خیال میں ورلڈ کپ میں اچھا کھیلے بی پیل میں چلیں مجھے بریک لینا ہے لیکن پاکستان ٹیم میں کیوں نہیں اچھا کھیلتے یہ لوگ جا کے تو آپ نے نیوزلینڈ کے ٹیم میں تو رکھا ہی نہیں شاید اچھا تو نیوزلینڈ کی ٹیم سے اگر باہر ہوئے تھے تو کسی وجہ سے باہر ہوئے تھے نہیں اگر پرفارمنس دے رہے ہوتے تو کیوں ٹیم میں نہیں رہتے لیکن ونڈے ٹیم میں وہ باہر ہوئے تھے یار آپ کی ٹیم دیکھیں بات سنے آپ کے لڑکے پاکستان ٹیم میں پرفارمنی کرتے وہ کہتے جی ٹیم میں آؤ آپ کے لڑکوں کا پی ایس ایل میں لائک آمیر ان کا ایٹیٹیو ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں صدر رہا مجھے لگ رہا ہے اور وہ پاکستان ٹیم میں کمبیک کرنا چاہ رہا ہے لڑکوں کے ایٹیٹیو ٹیم تو کل وہ اشارہ کر رہے تھے خاموش اور پھر انہیں وہ کس کو کر رہے تھے پتہ نہیں ہے مجھے کیا پتہ جو ان کے خلاف بولتے ہیں کون کون آپ بھی ان میں نہیں میں تو ہر کسی کی خلاف ہوں آمیر کے خلاف بھی ہے نا نہیں میں تو آمیر کے کہ آپ کے لئے اشارہ تھا نہیں نہیں میں کوئی پرسنل دشمنی تھوڑی میری کسی سے اشارہ آپ کے لئے تو نہیں تھا میں نے شاید بھائی نہیں بھی ان کو منع کیا تھا کہ شاید کو ریسپیکٹ کرو کہہی مجھے میں شاید بھائی کی حساب دیکھیں شاید آفیلی تھا پرام میں بریک شامل کرتے ہیں بے سے جواب کس آئیں گے تو ہمارے پاس ٹی وے اسلام بوئی رنڈ کرتاں شاداف کان اس پر اسلامباد کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے شاٹ کا مشکل گئے کے بعد